السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ملک میں ہر سال پانچ ستمبر کو یومِ اساتذہ کے طور پر منایا جاتا ہے تیچرز ڈے کے نام پر منایا جاتا ہے اور اس دن طلبہ اسٹوڈینٹس اپنے تیچرز کے لیے اپنے اساتذہ اور استاذوں کے لیے پیار اور محبت کے طور پر نچھاور ہو جاتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں الفت کا اظہار کرتے ہیں استاذ سے محبت ہونا ایک یہ فطری چیز ہے جو انسان کامل طریقے پر صحیح عقل رکھنے والا ہو وہ اپنے استاذ کے لیے ہمیشہ نچھاور ہو کر کے رہ جاتا ہے اور ہمیشہ اپنے استاذ کا اکرام اور عدب اور احترام کرتا رہتا ہے اور نیچر اور فطرت کا بھی یہی حصہ ہے کہ استاذ تو ہمیشہ استاذ ہوتا ہے استاذ کی شان تو ہمیشہ استاذ والی ہوتی ہے اس کا مقام اللہ نے بڑا بنایا ہے اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں اِنَّمَا بُعِسْتُ مُعَلِّمًا میں اللہ کی جانب سے استاذ ٹیچرز بنا کر کے مبعوث کیا گیا ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کے باوجود اپنی ایک الگ شان امت کے سامنے یہ پیش فرما رہی ہے کہ میں ٹیچر بھی ہوں آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ٹیچر اور استاذ ہونا کتنا بڑا اعزاز اور کتنا بڑا اللہ کی جانب سے ملنے والا مقام ہوتا ہے اس لئے ہمیں اپنے استاذوں کا عدب ان سے پیار ان سے محبت اور ان سے لگاؤ کسی ایک دن نہیں سال کے بارہ مہینے اور مہینے کے تیسو دن اور دنوں کے چوبیس گھنٹے ہر وقت ہمیں اپنے استاذ سے لگاؤ ہونا چاہیے اس درجے کا لگاؤ ہونا چاہیے اس درجے کی عقیدت اور محبت ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے استاذ کے بارے میں کوئی برائی بھی کہیں کرے تو ہم اس کو روک دیں میرے سامنے آپ فلا شخصی کی برائی نہیں کر سکتے اس لئے کہ وہ میرے استاذ ہیں اس لئے کہ وہ میرے ٹیچر ہیں اس درجہ اپنے استاذ کا عدب اور احترام ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ اگر استاذ سے ہم آگے چل رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہو جائے پیچھے سے استاذ آ رہے ہیں تو ہمیں رک جانا چاہیے اور ان کے عدب اور احترام میں پیچھے چلنا چاہیے اس درجہ ہمیں اپنے استاذ کی قدر اور احترام کرنا چاہیے کہ اگر استاذ کے پاس کوئی وزنی چیز ہو وہ بوجھ لے کر کے چل رہے ہوں تو استاذ اور ٹیچر کے عدب اور احترام میں اس وزنی چیز کو آپ طالب علم ہیں آپ اسٹوڈینس ہیں خود لے لیں اور اپنے استاذ کو سہولت مہیا کریں آپ میں ایسی ایک ہزار مثال دے سکتا ہوں جہاں بھی آپ کو موقع ملے اپنے استاذ کی عزت عدب احترام کرنے کا اس کی جو بھی شکل بن سکتی ہو اس کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے جانے دیا جائے بلکہ اس میں عدب اور احترام کا ضرور خیال رکھا جائے مثال کے طور پر آپ اور آپ کے استاذ آپ کہیں بیٹھے ہیں آپ کے استاذ آ جائیں ان کے عدب میں آپ کھڑے ہو جائیں ان کو نشست دیں ان کو بٹھائیں یہ پوری زندگی کرنے کے کام ہے کسی ایک موقع پر نہیں کسی ایک دن نہیں پانچ ستمبر کو نہیں بلکہ پوری زندگی اسی عقیدت اور محبت کا اظہار ہمیں اپنے استاذ سے کرنا چاہیے کسی ایک دن کو اس وقت ان چیزوں کے لئے خاص کر لینا کسی ایک دن پیار میں اپنے استاذ کو پین چوکلیٹ مٹھائی کچھ بھی دے دینا گفت دے دینا یہ ایک بہت چھوٹی چیز ہے اس سے بھی بڑی چیز ہے کہ جس نے زندگی میں بھی آپ کو کوئی حرف کوئی ورڈ کوئی کلیمہ سکھایا ہے کبھی اس کا آپ اپنے کبھی بھی اس کا شکر آپ ادا نہیں کر سکتے ہمیشہ اس کا احسان مند رہیں اور زندگی بر ہر خوشی کے موقع پر اپنے استاذ کو یاد رکھیں ان کے غم میں ہر وقت شریک ہوں ان کی پریشانی میں برابر ہاتھ بٹائیں اور خوشی میں مل کر کے خوشی میں شریک ہوں اس طرح اپنے استاذ سے ہمیں عدب اور احترام کے ساتھ برطاو اور رویہ رکھنا چاہیے اور یہ جب ہی تک نہیں جب تک آپ پڑھ رہے ہوں پڑھ کر آپ فارغ ہو گئے فارغ ہو کر کہ آپ اچھی جوب کرنے لگے اچھی ملازمت مل گئی بہت عالی آفیسر بن گئے کسی جگہ آپ بہت اچھی نوکری کرنے لگے تو اب اس کا مطلب ہے یہ نہیں کہ آپ استاذوں کو بھول جائیں یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کی سیڑی وہی استاذوں کی محنت تھی استاذ بادشاہ تو نہیں ہوتا ہے لیکن اپنے اسٹوڈینس کو اپنے طلبہ کو اپنے شاگردوں کو وہ بادشاہ بنا سکتا ہے تو آپ جس مقام پر بھی آپ ہیں اس مقام پر پہنچنے کے پیچھے آپ کے بہت سارے ٹیچرز کا رول ہوتا ہے محنت ہوتی ہے اس کو کبھی فراموش نہ کریں اگنور نہ کریں ہمیشہ اپنے استاذ کو یاد رکھیں خوشی غمی میں ان کے ساتھ شریک رہیں آسانی اور پریشانی میں ان کا ہاتھ بٹھائیں صرف ایک دن محبت کا ادھار کرنا یہ استاذ کی شان کے خلاف ہے اس دن بھی کریں اور اس کے علاوہ بھی پوری زندگی جب جہاں اپنے استاذ کی خدمت کرنے کا آپ کو موقع ملے ضرور کریں اور اگر استاذ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لئے جو کچھ آپ نے ان سے سیکھا ہے سیکھا پڑا ہے پڑھ کر نیکیاں کر کے صدقات کے ذریعے ان کو ثواب پہنچاتے رہیے ان کے لئے نیکیاں کر کے پیسے خرچ کر کے اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیے یہ استاذ کی شان ہے تو آج پانچ ستمبر کے موقع پر آپ کے لئے یہی پیغام ہے دل سے استاذ کئی کرام کیجئے کسی ایک دن نہیں پوری زندگی کیجئے اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ سے میری یہ دعا ہے میرے جتنے بھی اساتذہ جو باہیات ہیں اللہ ان کے سائے کو سرو پر لدراز فرمائے اور جو اس دنیا سے چلے گئیں اللہ ان کی میری جانب سے بال بال مغفرت فرمائے اور میری بہت ساری خیر اور بھلائیوں میں ان کا حصہ شامل فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ